جن کاشکر بھائیوں کی گندم کی فصل گوب کے حال کے اوپر آ چکی ہے انہیں اس وقت کس طرح کی زمین کے اندر کیا کام لازمان طور پر کرنے چاہیے تاکہ ان کی پیلاوات جو ہے وہ ساٹھ من تک آ سکے اسی حوالے سے ویڈیو کے اندر ہم لوگ بات کرنے والے ہیں مگر وہ کاشکر بھائی جو پہلی دفعہ آپ سیس بک پیج یا ہمارے چینل پر آئے ہیں تو لازمان سبسکرائب یا فولو کریں تاکہ ہمیں جتنی میانے میں زراد کے منطل کا ویڈیو ہو وہ آپ لوگ بلوقت دیکھ سکیں سب سے پہلے ایسے کاشکر بھائی جن کی گندم کی فصل بھاری کراتی زمینوں میں لگی ہوئی تھی اور فصل یہ رنگت بھی ٹھیک ہے اور فصل بڑی سرسبد و شذاب کھڑی ہوئی ہے تو آپ کو یہاں پر کسی بھی آمائنو ایسرڈ یا ان پی کے وغیرہ کی سپریے کرنے کی ضرورت بلکل بھی نہیں ہے اگر آپ یہ کام کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی جو گندم کی فصل ہے وہ گر بھی سکتی ہے تو آپ کی پہلاوار میں کمی آ سکتی ہے اس طرح کے کاشکر بھائی جن کی فصل جو ہے لش گرین کھڑی ہوئی ہے دیکھنے سے دل خوش ہو رہا ہے تو یہاں پر ایسے کاشکر بھائی جو ہے گوپ کی حیلتی اوپر جو ہے پٹاش ہوئے رہا سولوبل جو ہوتی ہے اس کا استعمال کریں اگر ضرورت پیش آئے تو سپریے کے اندر بھی استعمال جو ہے وہ کر سکتے ہیں اس کے بعد وہ کاشکر بھائی جن کی گندم کی فصل لیتلی زمینوں میں لگی ہوئی ہے پلی ہے کمزور ہے تو وہاں پر آپ لوگ جو ہے ایزہ بیان جو ہے اس کا آپ استعمال کر سکتے ہیں امائنو ایکس ایفرن سی کا اس کا آپ استعمال کر سکتے ہیں یعنی کہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہاں پر آپ کسی بھی اچھی کمپنی کا جو آپ کو امائنو ایسر ملتا ہے اس کا آپ استعمال کر کے آپ لوگ اپنی فصل کو بہتر کر سکتے ہیں اگر زورتی یہاں پر پیش آتی ہے تو آپ لوگ کچھ مقدار دس سے پندرہ کلو مقدار زمین اور فصل کی نوائیت کو سمیتے اور دیکھتے ہوئے پٹاش کا آپ جو ہے استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ جو ہے آپ لوگ جوریا کا استعمال کر سکتے ہیں یہ کام آپ نے ان زمینوں میں کرنا ہے جو ریتلی زمینے ہیں ریتلے رکبہ جاتا ہے گندم کی فصل انتہائی کمزور ہے وہاں پر آپ نے دس سے پندرہ کلو پیسے پانی یا گھوپ کی حق پر آپ نے جوریا کا استعمال کرنا ہے تاکہ فصل کی طرح سی رنگت بہتر ہو جائے جتنی بہتر رنگت ہوگی اتنی اچھی آپ لوگ پیلاوار حاصل کر سکتے ہیں اس کے بعد اس طرح کی فصل کے اندر آپ لوگ پٹاش بران کا بھی استعمال کریں تاکہ پیلاوار مزید آپ بہتر حاصل کر سکتے ہیں اس کے بعد ایسے کاش کر بھائی جنہوں نے گندم کی فصل بھاری چیکنی کر رکھی زمینوں میں لگائی ہے لیکن پھر بھی فصل کمزور ہے چکریوں کی شکل میں پیچی کی صورت میں گندم کی فصل پیلی کھڑی محصول ہوتی ہے یا پیلی ہے تو وہاں پر آپ لوگ جو ہے ٹوانٹی ٹوانٹی جو ہوتا ہے ان پی کے اس کا آپ استعمال کر سکتے ہیں یا وہاں پر آپ لوگ جو ہے آپ ایزہ بیان وغیرہ کا یا کسی اچھی کمپنی کا آپ جو ہے امائنو انسٹ کا استعمال کر کے اپنی فصل کی رنگت کو بہتر کر سکتے ہیں ناظرین یہ وہ ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں یہ وہ ضروریات ہوتی ہے گندم کی فصل کی گوپ کی حالتی اوپر اگر آپ ان چیزوں کو صحیح طریقہ کار سے سمیتے ہوئے اپنی فصل اور زمین اور موسم کو دیکھتے ہوئے سمیتے ہوئے ان کا استعمال کرتے ہیں تو یقین ہے آپ لوگ جو ہے ساٹھ من پہلاوار حاصل کر لیں گے وہ کاشکر بھئی جن کی فصل بہتر ہے انہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے جن کی فصل ریتلی زمینوں میں یا ہلکی مہرہ زمینوں میں لگی ہوئی ہے تو وہاں پر آپ لوگ جو ہے اپنی ضرورت کے مطابق جو ہے سپری کریں آپ لوگ بران پوٹاش کا اور عیضہ بیان وغیرہ یعنی کہ آمائنو ایسٹ وغیرہ کا اینپی وغیرہ کا جو سپری ہے آپ اس طرح کی زمینیں ریتلی زمینیں یا ہرکی مہلا زمینوں میں ضرورت کے مطابق آپ لوگ کر سکتے ہیں اب ضرورت کیس طرح ہمیں محسوس ہو رہی ہوگی آپ کی فصل کا رنگ پیلا ہوگا فصل کی گروت آپ کو رکی ہوئی محسوس ہوگی فصل جو ہے وہ تیلے تیلے نظر آ رہی ہوگی تو یہ وہ ضروریات ہیں جن کو آگر آپ صحیح تھی کیسے سمجھ کر استعمال کرتے ہیں تو آپ اپنی پیداوار کو بڑھا سکتے ہیں اس سٹیج کو پر آپ شغوفہ سازی کو تو بہتر نہیں کر سکے مگر جو شغوفے لگے ہوئے ہیں ان سے آپ بہتر پیداوار لینے کے لیے آپ ان چیزوں کا استعمال کر کے پیداوار کو اندر اضافہ کر سکتے ہیں تاکہ آپ ایک اچھی پیداوار آپ لو حاصل کر سکے ہو امیدہ ناظرین گوپ کی ہاتھ پر گندم کی کیا اہم ذریعات ہو سکتے ہیں اس کے حوالے سے معلومات جو آپ کو چاہیے ہوگی اس ویڈیو سے مل چکی ہے اگر پھر بھی آپ کو کوئی سوال ہو تو آپ کومنٹ موکس میں پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ وہاں پر اس کا بہت جلد آپ کو جواب دیا جائے گا